موسیقی اگر یہ اپکرن چین کی بارڈر پر لگا دیا جاتے تو وہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا کہ چین کے قبضے میں ہماری بہت ساری زمین ہے شاید وہ بھی رک جاتا لیکن کسانوں سے ایسا کیا ڈر ہے مہدی جی کو پورا الیکشن ان کے نظر کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کے تھنگ ٹینگ کے مطابق بہت ہی اسموت چل رہا تھا چار سو کا نعرہ دے دیا تھا تین سو سیٹ تو لانے کی امید پوری ہو گئی تھی ان کو گودی میڈیا اپنا کام بھی کر رہا تھا لیکن اچانک بیچ میں کسان آ گئے ان کسانوں کو ڈلی آنے سے جو روکا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں سوچا چن تکوں کا جاننے والے لوگوں کا راج نیتک وشلیشن جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک مت ہے ان کا کہنا یہ ہے ان کا سوچنا یہ ہے کہ یدی کسان ڈلی تک آ گئے تو پہلی بات یہ جو کسانوں کی آگ ہے ڈلی میں آنے کے بعد پورے دیش میں زیادہ ویاپا کس طرح پر پھیلنے کی بات ہے اور دوسری بات حالی کسانوں کا مسئلہ تھوڑی نہ آئے ای وی ایم کو لے کر کے دلی کی سلکوں پر جس پرکار سے وکیل اور انٹیلیکچولز اور وپکشی پارٹی کے نیتا اکھٹے ہو کر کے اپنا آندولن چلا رہے ہیں کہیں وہ کسانوں کے ساتھ نہ لگ جائیں اوپی ایس کا مددہ ہے اور اگنی ویر کا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ ہے یہ تمام چیزیں اکھٹے ہو کر اگر دلی کے اندر ایک بھیانک اور ایک ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ آندولن کے روپے نہ جائیں کہ جس کی شوائیں پورے بھارت میں پھیل جائیں اور پتہ چل جائیں کہ بیروزگار بھی نوجوان بھی کسان بھی جوان بھی پہلوان بھی سب ہی لوگ پریشان ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ساکشی ملک کا ایک ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے سلک پر اترنے کی بات کہی گودی میڈیا نے ان کے ٹویٹ کو اس طرح سے دبا دیا کہ جیسے کہیں کوئی ماچس کی تیلی کسی جگہ پہ آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے اس کو جس طرح سے پرکوشن دینا ہے اس طرح سے انہوں نے دیا لیکن دوستو دلی نہ آنے کی ایک وجہ صرف یہی ہے کیونکہ دلی کے اندر الگ الگ سنگٹھن وکیلوں کا سنگٹھن مانیے نوجوانوں کا مانیے اگنی ویر جو لوگ ہیں جو اس کا لوگ ہیں جو سینہ میں جانا چاہتے ہیں بیروزگار لوگ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے آندولن اکھٹا ہو کر اگر کسانوں کے ساتھ لگ گئے تو پورے دیش کے اندر جو محول بنایا گیا ہے چار سو سیٹوں کا اور گودی میڈیا نے ایک پرپنچ جو رچا ہے کہ اس بار تین سو سکتر تو آ ہی گئی ہیں یہ بات دیگر ہے کہ تین سو سکتر سیٹوں پر کنڈیڈیٹ بھی ڈھنکے نہ ملیں چار سو سیٹوں پر کنڈیڈیٹ بھی ڈھنکے نہ ملیں لیکن دراصل کسانوں کو اندر نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اب جیسا کہا جا رہا ہے کہ صاحب ان کی منیمم سپورٹ پرائز جو ہے ایم ایس پی اس کے بارے بھی پردان منتری جی تیار نہیں ہے چونکہ اگر مثال کے طور پر جیسے مدد پردیش میں شیورات چوہن نے کرزے پر کرزہ کرزے پر کرزہ کرزے پر کرزہ لگایا امید یہ چھی کہ نہیں آئے گی سرکار لیکن آ گئی اب جھیلنا پڑ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کو یادف صاحب بنے ہوئے ہیں وہاں پر وہ چیف مینسٹر ایسے ہی اگر مثال کے طور پر دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں جس طرح سے گودی میڈیا یا بھارتی انتہ پارٹی پوری طرح سے آشوست ہے دو ہزار چوبیس میں آگئے اور ایم ایس پی پر ہاں کر دی تو کیا کرنا ہوگا چونکہ موڈی جی اس کے بارے میں بھلے ہی دو ہزار چودہ میں کہہ رہے تھے کہ ہم دیں گے سنکل پتر میں بھلے ہی بعد میں حلف نامہ دے دیا ہو لیکن ایم ایس پی کسانوں کے بارے میں یہ اتھان کرنا بابا رام دیو کا ساٹھ روپے کلو کا آٹھا بیچنا اور بھلے بھلے جو ویئر ہاؤس اڈانی صاحب نے لیے تھے کہ کسی پرکار سے کرشی کانون آنے والے ہیں اور میں اپنا بھنداران کا کام کر لوں کسان اس بات کو سمجھ گیا تھا اس میں سیند لگاتا اب کہتے ہی ہیں کہ ساپ کرزہ ہو جائے گا ایک ٹیکنیکل وشے ہے اس کے بارے میں کوئی لمبا اپیسوڈ ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے کسان کی جو نیتا ہیں ڈاکٹر سنی لمبا ان کے بارے میں بھی بات کی تھی کئی لوگ ہمارے مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں بتایا انہوں نے کہ ٹیکنیکلی کیا چیزیں آلے آ سکتی ہیں لیکن ہم تو آپ کو موٹا موٹی یہ بتانے کے لئے حاضر ہوئے کہ کسانوں کو دلی سے روکنے کی وجہ صرف یہ ہے چونکہ ای وی ایم کے مددے پر اور تمام جو سینہ کے اندر جانے والے لوگ ہیں اوپیس کا مددہ بہت سارے مددے ایسے ہیں جو دیش کے برننگ ایشیوز ہیں وہ اکھٹے ہو جائیں گے تو موڈی جی کا وہ جو ایک بھرم بنایا ہے گوڈی میڈیا نے چونکہ دلی کے اندر جو بھی کام ہوگا اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی چھاپے گی حالانکہ چھپیے بھی رہا ہے آپ کو بتایا نہیں جا رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو ویدیشی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں انگریزی اخباروں کے اندر اور باہر کے اخباروں میں تمام راہل گاندی کی یاترہ کو چھاپا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مجبوراً یہاں کی بھی میڈیا کو اس کو بتانا پڑتا تھا دلی اگر کسان آ گئے اور تمام چنگٹھن مل گئے پہلوان بھی نوجوان بھی اور جوان بھی اور بیروزگار بھی اور کسان بھی تو پھر یہ کیسا اندولن شروع ہو جائے گا میں بار بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ان کا تین سو ستر اور تین سو تین اور دو سو بیاسی سب کی ہوا نکل جائے گی یہ وجہ ہے دوستو جس کی وجہ سے کسانوں کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے ورنہ کسانوں کی بھی تو راجدانی ہیں وہ کوئی گولی بارود لے کر تھوڑی آئے وہ تو اپنی شہادت کو دینے کیلئے بات کرتے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینڈز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حضیر ہوتا ہوں جائے ہی موسیقی